السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ناظرین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور مرزا انجینئر محمد علی ان کا آپس میں 26 نومبر کو مناظرہ ہوگا اور اکیڈمی کے اندر ہوگا اور یہ ٹرینڈ پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بڑا گردش کر رہا تھا ہمارا تو یہ پہلے سے موقف ہے کہ مرزا انجینئر صاحب جو کہ اکیڈمی کے اندر بیٹھ کر بات کرنے کے عادی ہیں نہ وہ مناظرے کے عادی ہیں نہ وہ مجادلے کے عادی ہیں اور ہم یہ سمجھتے تھے بلکہ ہم نے یہ پہلے دیکھا کہ ہمارے بڑے ہی مسلک کے نامور مفتی طارق مسوس صاحب وہ جہلم کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا اور مرزا صاحب کو کہا کہ آپ اپنی اکیڈمی کے اندر آ جائیں ہم یہاں سے تین سے چار علماء کرام ہوں گے آپ کے سامنے بیٹھیں گے المحند والمفند پر بھی بات ہوگی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بات ہوگی اور جو آپ دیوبندی مکتب فکر کے علماء کے خلاف بقواسات کرتے ہیں اپنی زبان کو لمبی کرتے ہیں ہم ان کا بھرپور انداز میں آپ کو جواب دیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے ہم جہلم میں آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے ہے کہ مرزا صاحب تین دن اپنی خود سے باہر نہیں نکلے اکیڈمی سے باہر نہیں نکلے نہ ہی ان کا کوئی ویڈیو بیان سامنے آیا نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح کی آواز تین دن کے اندر نکالی کہ میں حاضر ہوں یا میں نہیں حاضر ہوں پھر پانچ چھ دنوں کے بعد ان کا ایک بیان آتا ہے وہ جی مفتی صاحب تو پوری غارد کے ساتھ آئے تھے مفتی صاحب تو اور دیگر جہلم کے جو ہمارے متعلقین ہیں ان کو ساتھ لے کر آئے تھے حالانکہ ایسا بلکل نہیں تھا آپ حضرات نے دیکھا کہ مفتی صاحب خود اکیلے کھڑے ہو کر جہلم کے چوک میں مرزا محمد انجینئر کو آؤ بیٹھیں بات کریں جو باتیں آپ ہمارے بزرگوں کے ساتھ منصوب کرتے ہیں ہم ان کا جواب دینے آئے ہیں لیکن وہ اس بات سے بھاگ گیا آپ حضرات کے علم میں ہیں محترم جناب عویس ربانی صاحب نے یہ مناظرہ تیہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کی مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات کی وہ جو کے انکر ہیں دونوں حضرات کے پروگرام ان کے ساتھ موجود ہیں میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ تاریخ تیہ کی انہوں نے یہ بات تیہ کی اب حضرات کے اب آپ حضرات کے سامنے میں میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب محترم جناب عویس ربانی صاحب جہلم نے مرزا محمد علی انجینئر کی اکیڈمی کے باہر موجود ہیں انتظامیہ بھی وہاں پر بڑی متحرک ہے وہاں پر ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ہم آئے ہیں اچانک نہیں آئے ایک مہینہ پہلے بتا رہا ایک منٹ سار کیمرے بات کرتے ہیں نہیں ہے کیمرے کی یار کیوں بات کرتے ہیں نہیں آپ کال آپ کہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ میں سارے انتظامیہ کا بندوں میرے مجھے کچھ نہیں پتا آپ میرے اوپہرے موہ میں کوئی افعال جالیں گے کہ مجھے کوئی نہیں پتا بیرہ یہ ہے کہنے کا کہ ہم نے جانا ہے اب دین کتابیں بھی لے کے جانا ہے پلس اپنے موبائل اور اپنی کیمرے بھی لے کے جانے اگر آپ ہمارے موبائل کیمرے وائر رکھا لیں کیمرے وائر رکھا لیں اس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کیمرے موبائل وائر نہیں ہو رہے کیمرے موبائل اگر آپ پیچھے آگے ہیں اچھا یہ انظامیوں کے اخلاق پتہ لگ جائیں گے نا ویڈیو بنائیں آپ اخلاق ان کے پتہ چل رہیں گے ہم انشاءاللہ وہ جو آپ کے بھائی وہاں پہ گئے ہیں اسے کوئی حصہ مجھے ہیں میں نہ فتنہ پاروراتی ہوں نہ شرارتی آدمی نہ ہم کوئی کسی شرارت کے چکر میں ہم ایک مہینے سے چلی ہوئی پوری قوم کا یہ جو مطالبہ اور معاملات ہیں اس کے حل کے لیے آئیں اخلاق سے بیٹھیں گے پرامن ہماری بات ہوگی ہمارا تبادلہ خیال ہوگا ہم یہاں سے شرارت کرنی ہوتی تو میں پورے ساتھ اپنے پانچ ہزار بندہ لے کے آتا میں اسی لیے صرف پانچ بندوں کے ساتھ آئے ہوں اور اعلان کر کے آؤں کہ میرا کوئی بھی جاننے والا یہاں نہ ہے اب آپ لوگوں کی پہلی بد اخلاقی یہ کہ آپ نے ہمارے فون بند کر آئے رہے کہ کیوں ویڈیو نہ بنائیں آپ تو کہیں بھئی بنائیں کیوں نہیں بنائیں آخر وجہ یہ ہے کہ پتہ لگے کہ ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کر رہے ہیں تھوڑی میری گزارے شننی جی کہا میں ہوں انتظامیہ کا دل مجھے نہیں پتہ آپ کی سیٹلمنٹ کیا ہے آپ کے اندر کیا معاملات ہیں مذہبی معاملات کیا ہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں مجھے صرف اس چیز کا علم ہے کہ میں انتظامیہ کا بند ہوں میں نہیں آتے ہم نے ہم برپرار رکھنا ہے آپ کو تسلی سے اندر بٹھانا ہے باقی آپ جانے اور ان کے معاملات باقی آپ جانے ان کے معاملات جانے سوال جواب میرا برجین آپ دے انہوں نے دیا ہے برجنہ میں ہمیں دیا ہے انہوں نے اٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بات کرنا میں انتظامی ہوں سر ہماری مختصر سی آخری بات سن لیں ہماری مختصر سی بات یہ ہے ہم آئے ہیں آپ عزت سے بٹھا کر ہم سے بات کرنا ہے ہمارے کیمرے ہمارے موبائل آپ لے کے جانے دیں گے ہم تو آ رہے ہیں کہ قوم دیکھے کہ ہمارے آپس میں کیا معاملات ہیں آپ کیمرے ہی وائر ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئیں یہ ہم کوئی یہاں ان کی جارت کرنے تھوڑی آئیں یہ آپ کی اور ان کی سیٹرمنٹ ہے میں انتظامی ہوں میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجادہ دوں تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر تسلی سے ہم لوگ کیمرے اور اپنے موبائل یہ ہمارے اخلاقاً اندر جائیں گے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے بغیر ہمارا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیمرے آپ کے لے آئیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ایشو نہیں ہے سار آہا ٹھیک ہے ابھی درس مارا ہوگا تو اس کے بعد جب آپ کا آپ کا کوئی اگر سیکلمنٹ ہوئی آپ اپنے ان سے رابطہ کر لیں آپ کا درس جاری ہے آپ ہمیں ٹائم دے دیں دو گھنٹے بعد آ جائیں گے بارہ بجے آ جاتے ہیں آپ کے درس کے بارے آ جاتے ہیں ہم ملقات کرنی ہیں ہم ملقات ہیں ہمارا بیٹھنا ہے ظاہر ہے اگر وہ درس کر رہے ہیں تو ہم اس دوران تو ان سے بات نہیں کر سکیں گے اور وہ یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ ہم کسی کے جا کر درس میں بیٹھیں ہم آئے ہیں ان سے باس کرنے ہیں ان سے مقالمہ کرنے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے برائے مربانی یا آپ ان چیزوں کو ثابت کریں یا آپ آئندہ کے بعد توبہ کریں اور اعلان کریں کہ بھئی میں سیدھا سیدھا درس کروں گا میں اس طرح کی کسی کے بزرگوں کے خلاف اس طرح ننگے الفاظ اور غالم گلوچ اور بد زبانی میں نہیں کروں گا ہمارا یہ ان سے مطالب ہے آپ ان سے پتہ کر لیں ہم روک جاتے ہیں آپ انزام ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا تو سنڈے پورا سیٹلمنٹ ہوتی ہے پورا معاملات ہوتی ہے ہم امتزاد دیکھ رہے ہیں آپ چیک کر لیں آپ چیک کر لیں آپ چیک کر لیں ہمیں آپ آئند میں دے ساہی دے سلام علیکم عویز بھائی مفتی صاحب یہ بتائیں آپ لوگوں کو یہاں روک دیا گیا ہے اور انتظامیاں ہائی الیٹے تو آپ کیا ریو دیں گے آگے گا آپ کا لحامل کیا ہوگا اچھا میں بتاتا ہوں دیکھنے والوں کو کہ ہم جیلم اور کنجاب کی سردھوکے نہیں اکیڈمی کے بار روکے گئے یعنی ہم جو ہو سکتا تھا ممکنہ صورتحال کو فترات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکیڈمی آ کے کھڑے ہو گئے اکیڈمی کے لوگوں سے انتظامیاں سے ہماری بات ہوئی ہم نے پیارا گیسر بھی ان کو دیا ہے ہم نے یہ بھی کہا ماشاء اللہ تعاون کر رہے ہیں کیونکہ آپ نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں لگا آپ نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں لے جانے کیلئے مگر آپ کہہ رہے ہیں کیمرہ نہیں جائے کوئی نہیں چیز جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور صرف آپ اوپر جا کے بیٹھ جائیں چپی لگا کے پیچھے ہو سکتا ہے یہ آپ کو اچھا آپ اس کے باوجود ہم ان سے یہ بات کریں ہم کتابیں لے کر آئیں سامنے بیٹھیں گے مفتیم انہیں چشتی صاحب بھی آئے تھے نا بات چیت کی تھی یہ والا رییکشن جو اس وقت آ رہا ہے مجھے میں عبرار بھائی کو بھی جانتا ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی جانتا ہوں فیضان بھی کھڑے ہوئے ہیں میں پرسنل ان کو جانتا ہوں اچھے پیارے لوگ ہیں میرے ان سے ملاقات ہیں مگر اس وقت جو رییکشن دے رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کسی نے ان کا مائنڈ سیٹ کیا دشمن آ گئے ہیں جی آپ کے ساتھ اور آپ نے بات نہیں کرنی ہے اویس ربانی سے سیدھے مو اویس ربانی تو جی آپ کا دشمن آ گیا ہے تو یہ مائنڈ واش بچوں کا کیا ہے نا یہ بچے اور یہ جب یہ آپ کے پاس کے بچے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے بچوں کا کیسا مائنڈ واش کرتے ہوں کہ یہ میں سوچ رہا ہوں مدیزہ میرے ساتھ ہے مدیزہ ہم دن کی روشنی میں آئیں اور سب کو بتا کر آئیں خوف خطرات ہر چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب یہ کیوں نہیں بیٹھیں گے کیا بات ہوگی میں مجھے نہیں پتھو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ چند لوگ ہوں گے ڈرائیور ہوگا دو تین کیمرو مین ہوگے اور وقت بعد ہے کہ مطابق صرف ایک گاڑی کے اندر ہم یہ لوگ آئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہلے تو انہوں نے بدتمیزی کی ان کی طرف سے ہوئی ہے پولیس کی طرف سے کہ کوئی کیمرو نہیں چلے گا کوئی کچھ نہیں جبکہ ان کے لوگ وڈیو بنا رہے تھے تو ہم نے کہا بھئی ہم آئیں قوم کا نمائندے بند کر یہاں ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارا پیغام ہم بڈیو کے ذریعے سے جائے گا کیمرو بند ہو جائیں یا موبائل آپ لے لیں تو ہم یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ مزار پہ ہم تبرک کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم تو آئیں مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے تو بہرحال ابھی دیکھیں ہم سے مذاکرات چل رہے ہیں اگر تو پرامن طریقے سے ہم میں بیٹھ کر ظاہرہ گفتگو نہ روڈوں پہ ہوتی ہے اور نہ یا میری ایک میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم شرارتی لوگ نہیں ہیں ہم تو یہ اگر شرارت کرنی ہوتی باس نہ کرنی ہوتی تو میں اعلان کرتا تو اس وقت یہاں ہزاروں لوگ ہوتے جبکہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق لوگوں کو منع کیا ہمارے دس بندے بھی نہیں آئے یہ صرف ایک گاڑی کے لوگ ہیں یہ تین چار تو اب ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ کیمرے کتابیں نہیں ہیں تو ظاہرہ اس طرح تو ہم اوپر جا کر نہیں بیٹھ سکتے بھئی ہم اوپر کیا کریں گے جا کر بیٹھ کہ جب ہماری نہ کتابیں جائیں گی نہ کیمرے نہ موبائل تو اگر وہ ہماری یہ بات مانتے ہیں بھلے مرزا صاحب ہمیں کوئی ٹائم دیں ان کا درس کا ٹائم ہے تو آفٹر درس وہ ہمیں بلالیں جیسے ان کی مرزی جی تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب جہلم میں مرزا انجینئر کی اکیڈمی کے باہر موجود ہے جبکہ مرزا انجینئر کے سٹوڈنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں انتظامیہ بھی بڑی متحرک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا یہاں پر آنا بہت بڑی بات ہے آپ نے یہ چیلنج قبول کیا تھا لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نہ پہلے اپنی خود سے باہر نکلا تھا نہ آج وہ نکلے گا یہ نکلے گا تین چار دنوں کے بعد اور پھر آ کر یہ کہے گا جی میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اکیلے آنا ہے عویس ربانی صاحب کو اکیلے لانا ہے آپ ساتھ میں تین چار علماء اکرام بھی لے آئے آپ ڈرائیور بھی ساتھ لے آئے آپ اپنے کیمرے بھی ساتھ لے آئے آپ اپنی کتابیں بھی ساتھ لے آئے یقیناً یہی باتیں ہمیں انجینئر کی زبان سے سننے کو ملیں گی آپ حضرات کے آپ سب نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کس طرح یہ تمام مسالک کے بزرگوں کو تمام مسالک کو غلط کہہ رہا ہے مسالک کے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج اور عشاق کے علاوہ یہ اور دین کے اندر کئی ایسی خرافات پیدا کر رہا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے بارہ میں لوگوں کے دلوں میں اپنی غلط باتیں پیدا کر رہا ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے کہا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوْهُ عَنْهُ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارہ میں اللہ نے سب کے لئے جنت کا وعدہ کیا سب کے لئے اپنی رضا مندی کے سیٹیفیکیٹ جاری کیے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے ان کو جنت کی بشارتیں ملیں ان کے تذکرِ قرآنِ کریم میں آئے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اصحابِ محمد اہلِ بیتِ محمد رضوان اللہ علیہ اجمائین کی محبتوں کو اجاگر فرمائے ان کا سچا ہمیں حبدار بنائے تابدار بنائے وفادار بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے جو حضراتِ صحابہِ اکرام حضراتِ اہلِ بیتِ اتحار کے بارہ میں دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ صحابہِ اکرام کے بارہ میں آپ گندی مکھی مت بنیں جگہ جگہ گند کے اوپر مت بیٹھیں بلکہ حضراتِ صحابہِ اکرام کے بارہ میں شہد کی مکھی بنیں اللہ کے قرآن کو پڑھیں شہد کی مکھی کبھی گند کے اوپر نہیں بیٹھتی وہ صاف سچرے پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو یہ اللہ کا قرآن ایسا خوبصورت پھول ہے آپ شہد کی مکھی بنیں قرآن کو پڑھیں قرآن سے ایسا آپ کو خوبصورت حضراتِ صحابہِ اکرام کے بارہ میں عقیدہ ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے حضراتِ صحابہِ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ